اسلام علیکم دوستو شرف الدین کے بعد جو خراسان کا حاکم مقرر ہوا تھا اس کا نام بہا الملک تھا اور وہ ابھی تک یاک شزار کے قلعے میں چھپا بیٹھا تھا تو جب اسی شرف الدین کی مہم جوئی کا علم ہوا تو اس نے منگول سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ مرو کو فتح کرنے میں اس کی مدد کریں تو وہ بطور سلانہ خراج کی ہر منگول سپائی کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا کرے گا اس کی یہ شرط مان لی گئی اور منگولوں کے ایک لشکر کو اس کی کمان میں دے دیا گیا تو جب وہ لشکر لیے شہر سلطانہ کے مقام پر پہنچا تو اس نے شرف الدین کو پیغام بھیجا اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اس سے پہلے ہمارے درمیان غلط فہمی کی بنا پر رنجش پیدا ہو گئی تھی اور میں بھی آپ سے دلگرفتہ سا تھا لیکن اب حالات بالکل بدل گئے ہیں اور میں اس رنجش کو بھول چکا ہوں تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ منگولوں سے مقابلے کا خیال ترک کر کے اپنی چان اور رہل وطن کی جان بچا لیں دوستو یہ بات تو اب کسی سے ٹھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ منگولوں کو شکست دینا ناممکن ہے تو جب شرف الدین کو یہ خط ملا تو گھبرات میں اسے پسینہ آ گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بے فائدہ جان کھونے سے بہتر ہوگا کہ اظہار اطاعت کر کے اس عذاب سے پیچھا چھوڑا لیا جائے لیکن اراکین دربار اس پر رضامان نہ تھے اور انہوں نے بیق زبان کہا کہ وہ بغیر لڑے کسی حالت میں اتھیار نہیں ڈالیں گے اصل بات یہ تھی کہ اہل دربار کو اپنے ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بہول ملک کی کمان میں منگول سپائیوں کی تعداد بلکل تھوڑی سی ہے اور اگر وہ جی کڑا کر کے میدان میں اتر پڑیں تو فتح ان کی ہوگی تو اس پر بہول ملک نے کاسنوں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے منگولوں کے لشکر کی تعداد کے بارے میں پوچھا لیکن سب نے ایک ہی طرح کا جواب دیا اور منگول لشکر کی تعداد بہت زیادہ بتائی تو چونکہ ان کا بیان خلاف واقعہ تھا اور مقصد مسلمانوں کو مرعوب کرنا تھا تو اس لیے شرف الدین کے حکم سے کاسنوں کو قتل کر دیا گیا موریخین مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ شرف الدین کو بہول ملک کے ذلت میں اس پیغام نے لوگوں کو غصے میں کر دیا تھا نیز منگولوں کے ساتھ اس کی رفاقت اور حمنوائی سے مسلمان سیخ پاہ ہو رہے تھے تو اس لیے اس نے پچیس ہزار کے لشکر کو حکم دیا کہ وہ بہول ملک اور اس کے منگول ساتھیوں کو مار بھگائیں تو جب منگولوں نے یہ دیکھا کہ بہول ملک کے اپنے ہی آدمی اسے چھولتے جا رہے ہیں تو وہ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور وہاں لے جا کر اسے قتل کر دیا دوسری طرف شرف الدین کی آدمی جب سرخص میں بارد ہوئے تو انہوں نے اس قاضی کو کہ جس نے منگولوں کو سرخص پر قبضہ دلایا تھا گرفتار کر کے مرو میں شرف الدین کے پاس پہج دیا تو اس قاضی نے کسی وقت کسی شخص کے باپ کو بلاوجہ قتل کر دیا تھا تو شرف الدین نے یہ کیا کہ قاضی کو اس کے سپورت کر دیا کہ جس نے اسے انتقاماً قتل کر دیا دوستو اب منگولوں کے چلے جانے اور بہول ملک کے قتل ہو جانے کے بعد شرف الدین بے فکر ہو کر روز مرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا اور اخین مزید لکھتے ہیں کہ اس دوران وہاں سے ایک ترک سردار اور سالار کا گزر ہوا جو کبھی آمو شہر کا حکمران ہوا کرتا تھا تو اس نے لوگوں پر انکشاف کیا کہ منگولوں کا ایک لشکر دریائے آمو کو عبور کر کے قلات کے قلعے کا محسرہ کی ہے اور منگولوں کا ایک اور لشکر کے جو چھ ہزار افراد پر مشتمل ہے ترکمان سردار کے تاکم میں پہنچ گیا اور اس سے علج بڑا ہے دو اور ترکمان سردار کے جن میں سے ایک کا نام شیخ خان اور دوسرے کا نام اگول خان تھا اور جنہیں منگولوں کے اس ارادے کا علم ہو چکا تھا تو وہ گھات میں چھپے موقع کا انتظار کر رہے تھے تو جب منگول ترکمان کی فوجوں سے مصروف پیکار تھے ان سرداروں نے بے خبری میں ان پر حملہ کر دیا اور انگنت منگولوں کو قتل کر دیا اور تقریباً ساٹھ منگولوں کو جو گرفتار کر لیے گیا تھے گلی کوچوں میں پھرا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو اب یہی کام سر انجام دینے کے بعد وہ دونوں مسلمان سالار کے جن کے نام شیخ خان اور اگول خان تھے دست اجادت شہر چلے گیا اور ایک سالار اختیار الدین کو اپنا سربراہ نامزاد کر کے ارادہ کیا کہ مارف شہر کو شرف الدین سے چھین لیں گے لیکن دوستو شرف الدین بھی غافل نہیں تھا اور اس نے بھی ترکمانوں کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مناسب بندبست کر رکھا تھا دوسری طرف جب منگولوں نے محسوس کیا کہ وہ شرف الدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہاں سے کوچ کر گئے دور کے علاقوں میں ڈیرے لگا لیا اور اردگرد کے گاؤں اور بستیوں کو لھوٹنا شروع کر دیا لیکن اسی اثناء میں یہ خبر بھی موصول ہوئی کہ چنگیز خان کا چھوٹا بیٹا تولی اپنا لشکر لے کر مارف شہر پر حمل آور ہونے کے ارادے سے آ رہا ہے اور یہ صرف خبر نہیں بلکہ حقیقت تھی اس لیے کہ چنگیز خان کا بیٹا تولی خان وہاں پر پہنچ گیا اور شہر سے باہر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا اور چار سو سپاہیوں کو اس غرض کے لیے روانہ کیا کہ وہ شہر کے اردگرد گھوم کر دشمن کے دفاعی مورچوں کا معاینہ کریں دوستو انہوں نے اس جگہ آ پڑاؤ کیا تھا کہ جہاں ترکمان اترے ہوئے تھے لیکن اس طرح منگولوں کو ترکمانوں کا پتہ بھی لا گیا تو جب ترکمانوں نے اپنے اسکری دستیں مرو پر شب خون مارنے کی گھر سے روانہ کرنے شروع کیے تو منگول تو چونکہ پہلے ہی تاک میں تھے لہذا جو دستہ بھی ان کی ذات میں آتا تھا اس کا صفایہ کر دیتے تھے تو دوستو صبح تک جیس اصلہ جاری رہا اور ترکمانوں کو قطن معلوم نہ ہو سکا کہ ان پر کیا آفت پڑ رہی ہے اور جب صبح ہوئی تو منگولوں نے اس مقام پر حلہ بول دیا کہ جہاں پر ترکمان قبائل ماں بال بچوں کے اترے ہوئے تھے چنانچہ ستر ہزار آدمی بے خبری کے عالم میں منگولوں کے ہاتھ ہمارے گئے اور یہ واقعہ چھس سترہ جریبہ مطابق بار سو اکیس میں پیش آیا اور اس کے بعد تولی خان نے شہر کے سامنے خندق کھود کر گھات لگا لی لیکن دوسری طرف خراسان کا حکم شرف الدین بھی مقابلہ کے لیے پوری طور پر امادہ تھا چنانچہ اس نے دو ہزار لشکریوں کا انتخاب کیا تاکہ دشمن پر ٹوٹ پڑیں اور اس لشکر کی کمانداری خود شرف الدین کر رہا تھا تو دوستو جب مسلمان لشکری شہر سے باہر نکلے تو منگولوں کی کثیر تعداد کو دیکھ کر ایسے گھبرائے کہ بھا کر واپس شہر میں داخل ہو گئے اور دربازے بان کر لیے تو شرف الدین نے جب یہ صورتحال دیکھی تو خود بھی حوصلہ ہار بیٹھا اور شیخ جمال الدین جو مرف شہر کے علماء میں سے ایک تھی چنانچہ شرف الدین کے کہنے پر شیخ جمال الدین تولی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ بڑے احترام سے پیش آیا اور درخواست منظور کر لی دوسری دن پھر شیخ کی تلبی ہوئی تو تولی نے کہا آپ شہر کے ان امراء کی فیرست پیش کریں کہ جو پرانی حکومت کو ٹیک صدا کرتے تھے شیخ واپس آئے اور شرف الدین کے مشورے سے دو سو آدمیوں کے ناموں کی ایک فیرست تیار کر کے تولی کو رمانہ کر دی تو تولی خان نے انہیں بلا کر حکم دیا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب اس کے آدمیوں کے حوالے کر دیں تو جب اس کے حکم کی تعمیل ہو چکی تو شہر کے بشندوں کو حکم ہوا کہ سب شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور جب سب جمع ہو گئے تو چنگیز خان کے بیٹے تولی نے عورتوں کو کہا کہ وہ مردوں سے علیہ دہ ہو جائیں اور اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تمام مرد صفائی دستکاروں کی جماعت کے قتل کر دو اور عورتوں کا بھی صفائی چند خوبصورت لڑکیوں کو یہی حشر ہوا دوستو کہتے ہیں کہ ہر منگول لشکری نے تقریباً چار سو انسانوں کا خون بھایا اور اس عظیم شہر کی ساری عبادی ان ویشی منگولوں کی بربریت کا شکار ہو گئی تو جب یہ حالناک کارنامہ انجام پا چکا تو تولی نے حکم دیا کہ شہر کی تمام عمارتیں گراہ دی جائیں اور حکم کی دیر تھی کہ وحشی منگولوں کا ایک حجومہ تھوڑے اور قدالے لے کر پل پڑا اور چند ہفتے میں دارال سلطنت کے محلات مکانات اور جھومڑی سب کی سب زمین بوس ہو گئیں اس کے بعد تولی خان نے بلخ کے عمرہ میں سے ایک شخص زیاددین علی کو ان گھنٹرات کا حکم مقرر کیا اور چنگیز خان کے نامور سلار برماس کو وہاں کا دروغہ مقرر کر دیا اور خود تولی خان لشکر لے کر نیش پور کی طرف روانہ ہوا مورخین لکھتے ہیں کہ جب منگولوں کا لشکر مرف سے کوچھ کر گیا تو جو لوگ تیہ خانوں میں چھپ گئے تھے مطلعہ صاف دیکھ کر باہر نکل آئے اسی طرح وہ لوگ بھی جو آنکھ بچا کر بھاگ گئے تھے واپس آ گئے اور رفتہ رفتہ ان کی تعداد پانچ ہزار کے لگ بھگ ہو گئی اتنے میں منگول لشکر کے ایک دستہ جو تولی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے جا رہا تھا وہاں سے گزرا تو انہوں نے شہر کے بقیہ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ منگولوں کے اس دستہ کے لیے ناج کا بندبست کریں اور جب اس حکم کی تکمیل ہو چکی تو ان بچے کچھ بچندگاں نے شہر کو بھی قتل کر دیا گیا دوستو کچھ دنوں کے بعد منگول لشکر کے ایک اور دستہ وہاں سے گزرا کہ جس کے کماندار نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جو شخص بھی ان کے سامنے آئے اسے قتل کر دیں چنانچہ اگر کوئی خوشکسمتی سے پہلے اور دوسری قتل عام سے بچ گیا تھا تو اس کی گردن بھی مار دی گئی اسی اثناء میں یہ خبر بھی موصول ہی کہ سرخص کا حاکم شمس الدین کہ جو سرخص فتح ہونے کے بعد منگولوں کا ہمنواہ ہو گیا تھا اس نے منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے چنانچہ مارف شہر کا حاکم کے جس کا نام زیاددین تھا اور جسے منگولوں نے وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا تو وہ ایک لشکر لے کر سرخص کے حاکم شمس الدین کی گوشمالی کے لیے رمانہ ہو گیا سرخص میں اس وقت جنگیز خان کا نامور سالار برماس بھی چار سو لشکریوں کے ساتھ وہاں پر قیام کی ہوئے تھا تو جب اس سے یہ خبر ہوئی کہ سرخص کا حاکم شمس الدین اور مارف کا حاکم زیاددین اپس میں ٹکرانے لگی ہیں تو برماس بھی چار سو منگولوں کو لے کر سرخص سے نکلا اور بخارہ کی طرف چلا گیا اس لیے کہ برماس کو یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ سلطان علاؤدین خوازنشاہ کا بیٹھا جلال الدین ایک لشکر کے ساتھ ان علاقوں کا رخ کیے ہوئے ہے لہٰذا برماس جلال الدین کی آمد سے ڈر کے بھاگ گیا لیکن اسی خوشی میں شہر کے لوگوں نے منگولوں کو چڑھانے کے لیے ڈھول پیٹنا شروع کر دیئے اس بات پر برماس کو تیش آگیا اور اس نے واپس شہر میں آ کر حکم دیا کہ جو بھی ہاتھ لگے اس کی گردن اڑا دو مرخین مزید لکھتے ہیں کہ مروہ کے حاکم زیاددین نے سرخص کی بغاوت کو فارو کرنے کے بعد مروہ واپس آ کر حکم دیا کہ فصیل اور کلے کی مرمت کر دی جائے اور یہ حال دیکھ کر پناہ گزین ادھر ادھر سے جمع ہونے لگ گئے لیکن اس دوران سلطان علاؤدین کے دربار کا ایک سردار کے جس کا نام کشگین تھا ایک اچھا خاصہ لشکر لے کر وہاں سے گزرا تو زیاددین کے مختصر سے لشکر کو دیکھ کر اس کا جی للچایا اور اس نے شہر کو فتح کرنے کے ارادے سے اس کا محسرہ کر لیا چونکہ زیاددین میں مقابلہ کی تاب نہ تھی اس لیے اس نے شہر چھوڑ دیا اور منگولوں کے دستے کو بھی ساتھ لے کر مروہ شہر کو چلا گیا تو اب کشتگین نے شہر پر قبضہ کر کے تمام دفعی مورچوں کی اچھی طرح مرمت کر لی لیکن بعض باشندگان شہر کشتگین کے خلاف تھے چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر زیاددین کو اکاسد کے ذریعے کے علواہ بھیجا کہ چونکہ باشندگان شہر نئے حاکم سے ناخوش ہیں اس لیے تم واپس آ جاؤ اور شہر پر قبضہ کر لو لیکن یہ بات کسی نے کشتگین کو بھی بتا دی تو اس نے سواروں کا ایک دستہ قاسد کے تاکوں میں روانہ کیا کہ جنہوں نے اس منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر ڈالا اتنے میں چنگیز خان کا ناور سالار کراچہ ایک منگول لشکر لے کر سرخص کے مقام پر آ پہنچا تو اسے جب کشتگین کی کارستانی کا علم ہوا ادھر لگے ہوئے تھے تو جب اسے یہ خبر ملی تو وہ مرو کو چھوڑ کر سنگے پشت کو چال دیا دوستو کراچہ کو بھی پل پل کی اطلاع مر رہی تھی وہ بھی فوراں اس کے تاکوں میں روانہ ہو گیا چنانچہ متعدد جھرپوں میں اس نے کشتگین کے لشکیوں کی کافی تعداد کا کام تمام کر دیا اس کے بعد خراسان کی اس اندوناک حالت میں مزید خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی موریخین لکھتے ہیں کہ ابھی با مشکل چار پانچ دن ہی گزر پائے تھا کہ دو ہزار منگولوں کا ایک اور لشکر جو کہیں کمک کے طور پر جا رہا تھا مرو سے گزرا ان میں ایک ہزار لشکری تو منزل مقصود کو روانہ ہو گئے لیکن باقی ماندہ ایک ہزار نے شہر کا محسرہ کر لیا دوسری طرف منگولوں کے ڈر سے بھاگ کر آنے والوں کی کافی تعداد بھی شہر میں پناہ لینے کیلئے جمع ہو چکی تھی تو جب منگولوں نے دیکھا کہ ان کے ایک ہزار لشکری اہل شہر کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو انہوں نے دو اور منگول سالاروں کو کہ جن کے ناموریخین تربائی اور کیار بتاتے ہیں اور جو قرب و جوار میں پڑاؤ کی ہوئے تھے مدد کے لیے بلا لیا کہتے ہیں کہ پانچ دن کے بعد تربائی اور کیار پانچ ہزار لشکری لے کر کمک کو پہنچ گئے اہل شہر کی قوت مدافع جلدی جواب دے گئی اور شہر فتح ہو گیا شہر کی فتح ہونے کے بعد منگول سرداروں نے قتل عام کا حکم دے دیا چنانچہ کموں بیش ایک لاکھ بے گناہ اس بربریت کی ذات میں آ گئے لیکن حسب سابق اب بھی بہت سے لوگ ادھر اتر کھنڑوں اور تیخانوں میں روپوش تھی تو اس لیے منگولوں نے شہر کو کئی حصوں میں بانٹ کر مختلف دستوں کے سپورت کر دیا تاکہ کھنڑات کے کونوں خدروں اور پناہگاؤں کے اندر اور پار تلاش کیا جائے تاکہ کوئی آدمی بھی زندہ بچ نہ پائے دوستو مارے خینے لکھتے ہیں کہ چالیس دن تک یہ تلاش جاری رہی انہاگاؤں اور تیخانوں سے کسیٹ کسیٹ کر لوگوں کو نکالا گیا اور قتل کیا گیا اس دوران ایک محقہ ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں سے مسجدوں میں ازانی دلوائی گئیں کہ جس سے تیخانے میں چھپے لوگوں نے سمجھا کہ منگولوں کی آفت سار سے ٹل گئی ہے تو وہ اس دھوکے میں باہر نکلے اور پکڑے گئے تو جب یہ ساری کا روائی کرنے کے بعد منگول مر شہر سے روانہ ہوئے تو اس عظیم شہر کی آبادی صرف چار آدمیوں پر مشتمل تھی اور دوستو یہ چار آدمی بھی ہندوستان کی ہندو تھے کہ جو تجارت کی گھر سے وہاں پر مقیم تھے تو اب منگولوں کی چلے جانے کے بعد جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپی ہوئے لوگوں کو جب اتمنان ہو گیا کہ مطلب صاف ہو گیا تو آہستہ آہستہ پھر سے جہاں آ کر آباد ہونے لگے اس دوران ارسلان نامی ایک سالار نے جرت کر کے اثر نو حکومت کی داہ ویل ڈالی اور نظم نسک کی درستگی میں مصروف ہو گیا لیکن نصر شہر کے ایک دور کماندار کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے مرو پر چڑھائی کر کے ارسلان کو بھگا دی اور خود حاکم بن بیٹھا اور اس نے تقریباً دس ہزار آدمی اپنی کماند میں جمع بھی کر لیے اور چھے مہینے کے عرصے میں اس کا ہلکہ اثر تالکان تک پھیل گیا لیکن دوستو مارو کی قسمت کا ستارہ ابھی تک روپے زوال ہی تھا چنانچہ چنگیز خان کا سالار کراچہ ایک ہزار منگول لشکریوں کو لے کر پھر شہر پر حملہ آور ہوا اور جو شخص بھی اس کی ہتھے چڑھا اسے اس نے معاف نہیں کیا قتل و غارت کا یہ سلسلہ متواتر چالیس دن تک جاری رہا اور جو خوش قسمت اس مصیبت سے بچ نکلے اور انہیں اس کے بعد آنے والے ایک اور لشکر نے ختم کر دیا اس طرح جگہ کے بعد دیگرے کئی مہمیں سہر کرنے کے بعد آخر کار منگولوں نے خراسان